بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو گدے کو عموماً احمق اور بے وفور فضا جاتا ہے اور وہ صرف اور صرف کام کرتا رہتا ہے لیکن کبھی آپ کی ملاقات پڑے لکھے گدے سے ہوئی اگر نہیں تو آج ہم ایک علیم یادہ گدے سے ہلوائیں گے لیکن اسے لیے آخر تک آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا آپ دیکھ رہے ہیں انسیکلو پیڈیا کی دنیا آنچہ لیلی کے ساتھ اور آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بیلول کی دنیا کی پہلی کس ملاحظہ کیجئے ایک دپا کا ذکر ہے بیلول بزار سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص نے دامن پکڑ لی بیلول نے اسی طرف دیکھا کیا بات ہے بھائی مجھے کیوں روکا ہے وہ پریشانی سے بولا جناب شیخ بیلول خدا کے لیے میری مدد کیجئے ورنہ میں بے موت مارا جاؤں گا کیوں خیریت تو ہے بیلول نے پوچھا بس خیریت ہی تو نہیں ہے میری زبان نے آج مجھے مروا دیا ہے میں نے اپنی موت کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے کیا وہ تاثب سے کہنے لگا بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے بیلول نے اس طرف سار کیا کیا بتاؤں جناب اپنی ہماکت کا حال اپنے زبان سے کی سرہاں کہوں دراصل ہوا یوں کہ حاکم کوپا کے حدمت میں کسی نے ایک بے حد خوبصورت گدہ پیش ہیا سب لوگ اسی تعریف کرنے لگے کوئی کہتا یہ بہت آلہ نسل کا گدہ ہے کوئی کہتا کہ اسے خوبصدھایا ہوا ہے کوئی کہتا کہ یہ بہت چاپ و چوبند ہے میرے موز سے کہیں نکل گیا کہ یہ گدہ اتنا دانشمند ہے کہ اسے پڑھایا جا سکتا ہے بس میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ حاکم کوپا نے میری بات پکڑ لی میرے مقاقعوں نے اسے اور ہوا دی یہاں تک کہ حاکم کوپا نے مجھے حکم دے لیا کہ میں گدھیں کو پڑھاؤں اور اپنا قول سچ کرو اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو مجھے انعام و اکرام دیا جائے گا اور اگر میں کامیاب نہ ہوا تو میری گردن اڑا دی جائے گی میں سکھ مصیبت میں ہوں بھائی بیلول میری جان پر بنی ہے خدا کے لیے کوئی صورت پڑھا کرو کہ میں بچ جاؤ بیلول بولا بھائی رم نہ کر میں تجھے ایک ترقی پتاتا ہوں آگے جو اللہ کو منظور مقرم مدت بعد حاکم کوپا نے اسے طلب کیا وہ گدھے کو لے کر اسے دربار میں پہنچا سارا دربار بھرا ہوا تھا اور لوگ بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے کہ پڑھا لکھا گدھا کیوں کر اپنے پن کا مظاہرہ کرتا اس شخص نے گدھے کے سامنے کتاب رکھی گدھے سفے الٹانے لگا آئیسہ آئیسہ وہ تمام سفے الٹ گیا اور جب کتاب بند کر چکا تو اس نے زور سے پکا رہا ڈھینچو 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 حاضرین اور حاکم حیران رہ گئے انہیں نے تسلیم کر لیا کہ گدھا تمام کتاب پڑھ چکا ہے اور اپنی زبان میں اس کا اعلام کر رہا ہے حاکم نے اس شخص کو بھاری انام و اکرام دیا وہ خوشی خوشی واپس آیا اور بہلون کی صرف سے پچھا جنف شیخ بہلون یہ انام و اکرام یہ سب آپ کا حق ہے اگر آپ مجھے وہ ترقیب نہ بتاتے تمہیں اپنی جان سے بھی جاتا نہیں بھائی یہ انام و اکرام تمہیں ہی مبارک ہو میں نے اس سے ترقیب بتائی دی گدھے کے ساتھ محنت تو تم نے کی بیلون نے بینیازی سے کہا قریب ہی کھڑا وہ ایک شخص بولا بھائی کو ترقیب کیا ہے جس نے گدھے کو ساری کتاب پڑھوا دی وہ شخص ہسا اور بولا اب تو میری جان بچ گئی ہے سو اس ترقیب کو بتا دینے میں کوئی حرج نہیں جس کو اپنے گدھے کو پڑھوانا ہو وہ اس طریقے سے پڑھائے چنو بھائی وہ کتاب جو گدھے کو پڑھانی ہو اس کے درمیان جو رکھ دو گدھے کو دن بھر بھوکا رکھو اور شام کو وہی کتاب اس کے سامنے رکھ دو بھوکا گدھا کتاب کے سپے اُلٹا جائے گا اور جو کھاتا جائے گا اسی طرح آٹھ دس دن یہ عمل دہراؤ گے تو گدھا اس کا عادی ہو جائے گا کہ اسی خورات کتاب کے سپوں کے درمیان ہیں اب جس وقت بھی گدھے سے کتاب پڑھانے کا مظاہرہ کروانا ہو تو اسے بھوکا رکھو اور کتاب کے درمیان جو بھی نہ رکھو اب گدھا یہی سمجھے گا کہ سپوں کے درمیان جو رکھی ہوئی ہے وہ بھوک سے بیتاب ہو کر سپے اُلٹا جائے گا آخری سپے تک جب اسے جو نہیں ملیں گے تو وہ ڈھینچو ڈھینچو کرے کے اعلان کر دے گا کہ اس نے سارے کتاب پڑھ لی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات